اسلام علیکم بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اسائیمنٹس کی کہ آپ کو جو میں نے اسائیمنٹس دیتی ہیں وہ آپ صحیح طریقے سے کر پائے یا نہیں کر پائے اور یہ میں ویک ٹو کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں آپ امریکہ میں good but no cigar مطلب کہ آپ نے کوشش تو کی لیکن جو مزہ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا دیکھیں میں پورے ہفتے دو تین ہفتوں سے جو بات کر رہا ہوں مسلسل کر رہا ہوں کہ data science data science data science اور آپ کا جو بھی decision ہو وہ data driven ہو guts feeling in the age of big data should be a punishable crime آپ نے جو مجھے اسائیمنٹس جمع کروائی ہیں وہ سب کی سب تقریباً 99 فیصد لگو گی guts feeling کے اوپر ہیں جی I think I believe مجھے ایسا لگتا ہے میرے خیال سے ہمارے خیال سے ہم یوں سمجھتے ہیں یہ تمام کے تمام جملے غلط ہیں جب آپ data کی بات کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں data یہ کہتا ہے data یہ بتاتا ہے data سے ہم نے یہ سمجھا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی رشدار کیا سمجھتے ہیں خاندان والے کیا سمجھتے ہیں ملک والے سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں سب کے سب سانوی حصیت رکھتے ہیں آپ صرف data کی بات کریں data science کا course ہے یہ course آپ کی خاندانی روایت یا فیملی کی پرمپرا کے اوپر نہیں ہے یہ course پاکستانی اقدار کے اوپر نہیں ہے یہ course عقیدے اور religion کے اوپر نہیں ہے یہ course ہے ڈیٹا سائنس کے اوپر آپ صرف ڈیٹا کی بات کیجئے مجھ سے کہ ڈیٹا کیا بولتا ہے بجائے اس کے کہ آپ بولتے رہے میں یہ یوں لگتا ہے مجھے یوں لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے آئیے ہم کچھ اگزامپلز لکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں کا گلتی کی بہت سے لوگوں نے لکھا کہ جی میری تعلیمی قابلیت کو اتنی زیادہ نہیں ہے تو مجھے جوب نہیں ملے گی جی میں نے خالی بیشلرز کی آوا ہے آرٹس کے اندر تو جوب نہیں ملے گی الیکٹریکل انجننگ میں کیا آوا ہے تو میری لیے جوب آویلیبل نہیں ہے میں تو جنرلزم کے اندر ہوں ماس کمیونکیشن کے اندر ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہوں میں تو صحافی ہوں میں تو میکینک ہوں وہ پتہ نہیں اسی کون کونسی بات اب دیکھتے ہیں چلیں ڈیٹا کیا کہتا ہے ایک اگزامپل سے دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر گورنمنٹ اسٹیمیٹ کے مطابق لٹریسی ریٹ 55% ہے اس کا مطلب وہ لوگ جو اپنا نام اپنی مادری زبان میں لکھ سکتے ہیں اردو میں سندھی میں پنجابی میں بلوچی میں پشتوں میں دری میں وہ لوگ ہمارے پاس یہ 55% ہے اس کا مطلب یہ ہوا 45% پاکستانی تقریباً سو میلین لوگ دس کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے تو اگر آپ کو اپنا نام لکھنا آتا ہے تو آپ ان 55 فیصد خوش نصیبوں میں موجود ہیں جو بچے پرائیمری کلاس تک پہنچتے ہیں وہ صرف 8 فیصد ہیں میٹرک 7 فیصد کرتے ہیں انٹر میڈیٹ 3 فیصد لوگ کرتے ہیں تو اگر آپ نے باروی کلاس پاس کیوئے انٹر میڈیٹ کی آوا ہے تو یہ فیسیلیٹی 97 فیصد پاکستانیوں کو آویلیبل نہیں تھی تقریباً تقریباً 200 ملین لوگوں کو 220 میں سے اگر آپ نے بیچلرز کی آوا ہے تو آپ کا شمار 0.3% میں ہوتا ہے ماسٹرز کی آوا ہے تو 0.09% میں ہوتا ہے اور اگر آپ نے پیجری کری لیا ہے تو آپ ٹوٹل 6000 پیجریز میں سے ایک ہیں جنہوں نے 22 کروڑ کی عوام میں سے پیجری کی آوا ہے اور اس میں سے بھی میری طرح 4000 لوگ وہ ہوں گے جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود اگر آپ بولتے ہیں کہ آپ کے پاس enough education نہیں ہے کہ آپ کو جوب ملے تو آپ کو واپس سوچنا چاہیے آپ کو ڈیٹا کو واپس دیکھنا چاہیے وہ تمام لوگ جن کی تعلیمی قابلیت آپ سے کم ہیں وہ کما بھی رہے ہیں شادیہ بھی کر رہے ہیں بچے بھی پار رہے ہیں اور یہاں پر آپ بیچلرز ماسٹرز کر کے النافع پر اونلائن کورس لے رہے ہیں اس کا مطلب لیپٹوپ آپ کے پاس ہے انٹرنیٹ کلیکشن آپ کے پاس ہے انگریزی آپ کو آتی ہے تین لاکھ بننے ہیں پاکستان میں جن کو انگریزی بولنا اور لکھنا اور سمجھنا آتی ہے 22 کروڑ کے عوام میں سے آپ پرسنڈیج خود کلکولیٹ کر لیجئے تو ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ جو مقول ہیں وہ صرف صرف کفرانے نعمت کے علاوہ کچھ نہیں آپ بہت زیادہ مایوس ہیں بغیر کسی وجہ کے اللہ پاک نے بہت نعمت دیئے آپ کو مختصر جو کچھ لوگ چنے گئے ان میں سے آپ شامل ہیں اور آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ ایکسکیوز دینا کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی جوب ملے گی یہ بالکل لغو اور بالکل وحیات ایکسکیوز ہے آپ ڈیٹا سے بات کیجئے ڈیٹا سے مجھے لکھے پروف کیجئے کہ آپ کو جوب نہیں مل سکتی پھر میں آپ کی بات مانوں گا اگلے لیکچر کے اندر ہم اسی طرح کی ایک 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 اگزام پر اور دیکھتے ہیں